اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقال کرکڑ چواب کے ساتھ اہم ترین اپ ڈیٹ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں گا آئی سی سی کا رمیز راجہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ لیکن کس سلسلے میں اور اس کے علاوہ بابا رازم اور ایرون فیچ کی جوڑی کا انتخاب کیا گیا ہے اوپننگ جوڑی کا انتخاب کیا گیا ہے بہت بڑی ٹیم کے لیے تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ شاداب خان سٹیف سمیت نہیں ہے یہ کیا ماجرہ یہ کیا سین ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا تو جی ہاں دوستو رمیز راجہ اور آئی سی سی کے درمیان ایک باتچیت چل رہی ہے اس وقت جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لیگوں کا ہی بخار چڑھا ہوا ہے بہت ساری لیگیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہوگی تو اس کے اوپر پھر رمیز راجہ نے ایک گروپ بنانے کا فینس لکھی ہے اور آئی سی سی نے بھی اس کے اوپر رضا مندی جتائی ہے آئی سی سی بھی انٹرسٹڈ ہے ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو ان کو کانٹرول کرے تو اس کے اوپر اب وہ مکمل یعنی کہ بات چیت ہوگی رمیز راجہ پھر جو ہے وہ آئی سی سی سے اس کے اوپر بات کریں گے بھر آئی سی سی کے طرف سے گرین سنگنل ملا ہے رمیز راجہ کو کہ ان کے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا کہ اب جو زیادہ تر لیگاری انٹرنیشنل کرکٹ کی تباہی کا باعث بن سکتی ہیں اور اس کے اوپر دوستو بابا رازم اور ایرن فیچ کو ٹاپ کے اوپر رکھا گیا یعنی کہ یہ اوپننگ بلے باز ہیں تو یہی جو آل ٹائم وزڈن کی بہتری ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم ہے جس میں ویرات کوری ڈیویڈ ملان جیسے اکھراری شامل اوپر گول ہے پاکستان کس کے علاوہ ویٹوریا ہو گئے چین واتسن ہو گئے تو اور بھی اس کے اندر بہت سے بڑے نام شامل ہیں لیکن بابا رازم کے لیے یہ بلکل فخر کی بات ہے بابا رازم جو بھی کوئی بڑی ٹیم کی آنانسمنٹ ہوتی ہے اس طرح کی تو بابا رازم اس میں شامل ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ دوستو شاداب خان نے خود ہی کہہ دیا کہ بھائی صاحب مجھے سٹیو سمیت سے کمپیر نہ کرو میں کوئی سٹیو سمیت نہیں ہوں جو آپ نے رٹ لگایا ہے کہ یہ سٹیو سمیت کی طرح کھیلتا ہے جو اس کی طرح بن نہیں کوشش کرتا ہے تو شاداب کا کہنے ہے کہ اس کا کھیلنے کا الگ رول ہے اور میں جو زیادہ بالنگ کو پر فاکس کرتا ہوں میں ایک بالنگ آر 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 ہوں اور وہ ایک دنیا کا نمبر ون بہترین بلے باز ہے تو آپ کو اس سے مجھے کمپیر نہ کیا کریں اگر آپ کو اپڈیٹی چلے گئے تو لائک کا دینا چینل پر پہلی بارے چینل کو سبسکرائب پلیز کر دیں